السلام علیکم اسے صدف ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف سٹائل ویس صدف آج میں نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی فروٹ چارٹ اور اس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کی ہے تو اس فروٹ چارٹ کو بنانے کے لئے یہاں مجھے چاہیئے سیپ بنانا امرود مسمی سٹوبری سب سے پہلے میں ایک بول میں شامل کروں گی سیپ اور سیپ شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کروں گی امرود اب اس میں شامل کروں گی میں بنانا اب اس میں میں شامل کروں گی سٹوبری اب اس میں میں شامل کروں گی مسمی مسمی کو میں نے کٹ کر لیا تھا سب فروٹ شامل کر لیا ہے اب میں ان تمام فروٹ کو اچھے سے مکس کروں گی دیکھیں کتنے خوبصور لگ رہے ہیں اب ان اچھے سے میں مکس کروں گی آپ بھی یہ فروٹ شاٹ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی زبدست ہے اور امزار میں تو ہر گھر میں فروٹ شاٹ بنتی ہے تو آپ بھی یہ فروٹ شاٹ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ فروٹ اچھے سے مکس ہو جائیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میں انہیں کہوں گی کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جیسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے فروٹ مکس ہو گئے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی جوس اور املی کا پل املی کے پل میں میں نے کٹی ہوئی مچے شامل کی تھی اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ چاٹ یہاں ہمیں بس مسمی کا جوس املی کا پل چینی کا پاوڈر یہ میں نے چینی کو پیس لیا تھا تاکہ رام سے اس میں ڈیزولف ہو جائے چاٹ مسالہ یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈال لیں میں نہیں شامل کروں گی کیونکہ میں نے املی کے پل میں کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کی ہوئی ہیں سب سے پہلے میں شامل کروں گی اس میں املی کا پل اور اب میں اس میں شامل کروں گی مسمی کا جوس یہ نیچرل ہے میں نے مسمیوں سے نکالا ہے آپ چاہیں تو ڈبے کا بھی شامل کر سکتے ہیں کچھ لوگ اورنج جوس کرتے ہیں اس میں اورنج کا جوس لیکن ایک بار آپ مسمی کا جوس بھی ایڈ کر کے دیکھیں اس سے بھی بہت ہی مزے کی چارٹ بنتی ہے اب میں اس میں چینی شامل کروں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہیں اتنی شامل کر سکتے ہیں میں جتنی چاہتی ہوں میں اتنی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں ہنی بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں چینی شامل نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ شامل کریں کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ فروٹس آل ریڈی میٹھے ہوتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کروں گی اور چارٹ مسالہ آپچنل ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کریں دیکھیں کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے آپ ایک بائی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی اور آپ جو ان سے فروٹ چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں لازمی ہی نہیں کہ جو میں نے بتایا آپ وہی شامل کریں آپ جو ان سے فروٹ چاہیں وہ شامل کر سکتے ہیں تو اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے دیکھیں کتنی ہمسال لگ رہی ہے اب میں اسے ڈش میں ڈالوں گی بہت ہی مزید کی فروٹ چاہٹ ہے اور ہر گھر میں ہر ایک فرد کو فروٹ چاہٹ تو بہت ہی پسند ہوتی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں اس کی ایک لک تو یہ دیکھیں جی آپ کو زوم کر کے میں دکھا رہی ہوں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو فروٹ چاہٹ میری تیار ہو چکی ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ فروٹ چاہٹ کی رسپی پسند آئی ہو تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس رسپی کو اپنے فرنس فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور میری فروٹ چاہٹ کی رسپی دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ